اسلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے چینل مختلف ذائقے میں ناظرین کافی لمبے عرصے سے فرمائش رہی ہے شویف خان صاحب کی کہ آپ گرین مسالہ ضرور بتائیں تو آج ہم ان کے فرمائش پر گرین مسالہ بنا رہے ہیں گرین مسالہ بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیا ہوا ہے ایک بنچ یہاں پر ہارا دھنیا اور اس کو اچھے سے واش کر کے رفلی چاپ کر لیا ہے چار ہری مرچ لی ہیں ڈاک گرین کلر کی مرچ کی تیزی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں ایک نیبو کا رش لیا ہے نیبو کا رش تقریباً ایک ٹیبل سپون جیتنا ہے بہت بڑا نیبو نہیں لیا ہے ادر کلسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے ایک چاہے کا چمچ چاٹ مسالہ آدھا چاہے کا چمچ ہلدی پاوڈر لیا ہے ہلدی پاوڈر آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے ابھی فیلہال ریسیپی بنانی ہے تو میں نے ایڈ کیا ہے آپ چاہے تو سکپ کر سکتے ہیں ایک چاہے کا چمچ نمک ہے ایک چاہے کا چمچ سابود زیرہ ایک چاہے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور آدھا چاہے کا چمچ کالی مرچ پاوڈر تو ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم گرائن کریں گے تو چلیں اس کو گرائن کر کے دکھاتے ہیں ایک بلینڈنگ جار لے لیا ہے اس میں ہم ہم ساری چیزیں ڈالیں گے ہارے ملچ ہارا دھنیا ہارا دھنیا پہلے آپ تھوڑا سا ڈالیں اس کے بعد چامل کر دیں اس میں پاوڈر مسالے اس کے بعد ڈال دیں گے ہم نیبو کا رس تھوڑا سا ڈالیں گے پانی ایک ٹیبل سپون جتنا یا تھوڑا سا اور کیونکہ پانی تو اس میں تھوڑا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ڈال دیں گے اگر کلسن کا پیسٹ ابھی تھوڑا سا پسنا باقی ہے اس کو اور فائن سا گرائنڈ کر لیں گے پانی کی کونٹیٹی کفی صحیح رہی ہے اس سے زیادہ آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا اگر آپ پیس سکیں چھوٹے جار میں تو آپ چھوٹے جار میں بھی اس کو پیس سکتے ہیں اور پانی کی کونٹیٹی تھوڑی کم بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ مجھے ابھی ریسیپی بنانی ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کیا ہے مسالہ ہمارا پسکر ریڈی ہو چکا ہے چلیں اسے دیکھ لیتے ہیں ما شاء اللہ مسالہ ہمارا فرس کلاس پسکر ریڈی ہوا ہے گرین مسالہ پیستے ٹائم آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ خالی ہرے دھنیے کے پتے نہیں ڈالنا ہے ڈنڈیاں بھی ڈالنی ہے ڈنڈیوں سے کونٹیٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور فلیور بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو چلیں اسے باول میں نکال لیتے ہیں تو لیتے ہیں یہ گرین مسالہ مزیدار سا بن کے ریڈی ہے اس مسالے سے آپ پنیر، چکن، مٹن، ویجیٹیبل، ڈالے جو چاہیں آپ اس مسالے سے بنا سکتے ہیں تو ناظرین یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہے تو آپ اس کو دو لائٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹس نوٹیفکیشن مختلف ذائقی کی آپ کو ہر دن ملتی رہے نیکس ریسی پی کے ساتھ سیما شک آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی اللہ حافظ